ناظرین یہ جو آپ سامنے گھر دیکھ رہے ہیں اس کے جگہ پہلے مٹی کے گھر ہوتے تھے اس میں ہمارے بڑے بزرگ رہا کرتے تھے اور بلکل سادہ جنگی گزارہ کرتے تھے یہ ایک گھنٹے کے بارش کا آپ پانی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ سامنے چکی ہے پہلے زمانے میں اسی کو استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ ٹکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی اور اسی میں گندم دالم وغیرہ لوگ پیس کر گھر میں گزر بسر کرتے تھے چلی میں آپ کو باہر لے کر چلتا ہوں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے ہم یہاں سے نکلنے والے تھے لیکن ہمارے نکلنے سے پہلے بارش بہت سے زیادہ تیز ہو گیا ہم بارش کی ویسے رکے ہوئے جب بارش رکے گی تاب ہم جائیں گے واپس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے پانی بہت زیادہ ہو گیا جی تو یہ دیکھیں ہم آپ کو بارش کے بعد والا نظارہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ مٹی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں ان کو پنجابی میں تارہ کہا جاتا ہے بارش کے بعد پرندے بہت چاہ چاہا رہے ہیں ناظرین یہ جو آپ سامنے گھر دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ پہلے مٹی کے گھر ہوتے تھے اس میں ہمارے بڑے بزرگ رہا کرتے تھے اور بلکل سادہ جنگی گزارہ کرتے تھے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ دیواریں بہت زیادہ گلی ہوئی ہیں پہلے زمانے میں اسی طرح کی دیواریں اور گھر ہوا کرتے تھے جی تو یہ دیکھیں یہ سامنے گاس کاٹنے والا ٹوکا ٹھیک ہے اور میں آپ کو کمرے میں لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے بٹی آگی ہوئی ہے یہاں پر لوہائے کو گرم کیا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہوا بھی دی جاتی ہے اس کو چلاتے ہیں لوہا گرم ہوتا ہے اور اس ایرن کے ساتھ تھوڑے کو استعمال کرتے ہیں اور لوہا کو گرم کر کے اس کو تیز دھات پلا بناتے ہیں اور یہ یہاں پر انہوں نے یہ گوبر کی ٹکلے بنائے ہوئے ہیں پنجابی الفاظ میں اس کو ٹکلے کہا جاتا ہے ساتھ میں انہوں نے جانور بھی رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے چکی ہے پہلے زمانے میں اسی کو استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ ٹکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی اور اسی میں گندم دالم وغیرہ لوگ پیس کر گھر میں گزر بسر کرتے تھے چلیئے میں آپ کو باہر لے کر چلتا ہوں بارش کے بعد موسم بہت خوشکوار ہو گیا ہے گوم میں اسی طرح کی گلیاں کچھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مٹی کتنی گیلی ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہاں گد اپنا کھانا کھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ مٹی کا ڈیڑھ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے وہاں چھت پر لگانا تھا تاکہ کی چھت کو مضبوط بنایا جائے لیکن بارش کی وجہ سے اس کو روکا گیا یہ توڑی اور مٹی کو مکس کر کے یہ چھت پر لگائیں گے ہم آپ کو باہر لے کر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ بارش ہو گی یہ ایک گھنٹے کے بارش کا آپ پانی دیکھ سکتے ہیں ویوورٹس آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں آپ کومنٹ میں بتائیں